سب سے پہلے آپ کو گفتگو میں شامل کر لیتے ہیں پاکستان فکر ٹیم نے انجریز اور خراب کارکردگی کی وجہ سے ٹیم میں ایک دو نہیں تین تبدیلیاں کی ہیں ویکٹ کیپر سرفراز احمد کی جگہ ویکٹ کیپر محمد رزوان کو پلائنگ 11 میں جگہ ملی لیکن اصل مقابلہ فاس بولہ حسن علی فاس بولہ میر حمزہ اور آف بریک بولر ساجد خان کے ماں بین تھا لیکن ٹیم مینجمنٹ نے سپیشلسٹ سپینر کے بجائے فاس بولر پر ہی اعتماد کیا آپ اس فیصلے کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں میں بلیو نہیں کرتا کہ لبے کہ ہماری ویسٹ انڈیز کی ٹیم تو نہیں تھی ہمارے دور میں جو ہم جب زمانے میں کہتے تھے کالی آندی تو اس وقت ان کی چار چار فاس بولر کھیلا کرتے تھے ان کے پاس کوئی سپینر نہیں ہوتا تھا اگر انہوں نے سپن کروانا ہوتا تھا ویوین ریچٹ سے کروا لیتے تو آج ہمیں ان کی سپیڈ ہوتی تھی ایک سو پچاس والی ساروں کی ہمارے ہاں سب ایک سو تیس کے اندر ہیں اور ہم سارے فاس بولر کلا رہے ہیں ہمیں ایک ورائیٹی رکھنی چاہیتی ہے اور سپینر کی ہمیں جو بریک تھو دیا وہ بھی سلمان نے دیا جو کہ ایک ٹیمپریری جو ہے وہ بولر ہے اس نے شاید تین اور کرائے ہیں اس سے زیادہ کرائے بھی نہیں تو یہ ایک میں اس کو نہیں مانتا اور میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس سپینر نہیں ہیں آپ کے پاس تو آپ نے سپیننگ کوچ کیوں پھیجا ہوا ہے کیوں نواز کو بھی بھیج رہے ہیں کیوں آپ نے ساجد خان کو بلایا ہے جب آپ نے کھلانا ہی نہیں ہے سپینر آپ کی اگر تھیوری یہ ہے کہ بغیر سپینرز کیسے فاس بولر سے کھلیں اور دوسرا ہے کہ میں بار بار گئی رہا تھا ڈے ون سے جب آسٹریلین سیریز کی ہوئی تھی کہ ریزوان اور سرفراس کو ساتھ کھلاؤ دونوں ایک ہی پچھ پہ کھیلیں ایک ہی بولرز کے خلاف کھیلیں جو پرفارمنس دے دے وہ رہے جو نہیں دیتا اس کو فارق کر دیا جائے مگر ایسا نہیں ہوا ایک کو نکالا دوسرے کو لے آپ دوسرے کو لے آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے میں تو اگری نہیں کرتا اس سیلیکشن سے مگر اب ٹیم نے فیصلہ کر لیا چلنے ٹھیک ہو گیا سکندر ٹوس کے معاملے پر آپ کا کیا خیال ہے فیلڈنگ کا فیصلہ ٹھیک ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ پچھ فاس بولرز کو مدد فرام کرے گی لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی فیلڈنگ اس میچ کے آغاز پر بھی اچھی دکھائی نہیں دی اور عبداللہ شفیخ نے ڈیویڈ بونر کا ایک آسان کیچ ہاتھوں میں گرا دیا آپ کو لگتا ہے کہ بارش کی وجہ سے بھی پچھ میں نمی آئی اور اس نے بھی بولرز کو مدد دی اسی لیے آسٹیل بھی بلے باز تین کے رنڈ ریٹ سے بھی رنس بنانے میں کامیاب نہیں دکھائی پا رہے ہیں دیکھیں صرف ایک کیچ چھٹا ہے میں مانتا ہوں کہ جب کیچ چھٹا ہے تو اس سے ریدم خراب ہو جاتا ہے بیٹسمن کا بولر کا بولر اگر ایک وکیٹ مل جاتی شروع میں تیسرا آور تھا جب شاہین کی بول بھی چھٹا تو اس کا ریدم آیا جاتا وہ ہو سکتا اور بہتر گین کرتا مگر اس نے اچھی گینل نہیں کیے جو آپ مسلسل لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی لنچ تک آپ کو پتہ ہے لنچ پر نائنٹی ون فر ون تھا رن ریٹ کیا تھا 3.25 تین کے ایوریج سے جس طرح کہ وہ پچھلے میچ میں انہوں نے بھی 3 پوائنٹ سمتنگ کے رن سے سکور کیا تھا تو لنچ تک ایک خلاڑی آؤٹ ہوا وہ بھی سلمان آغا نے کیا اور ایوریج 3.25 کا تھا لنچ کے بعد میں نے ایک ایک بال دیکھی لنچ کے بعد جب میں نے دیکھا تو ان کی بال اچھی ہونے لگی جیسی گین پرانا ہوا سوئنگ ہو رہا تھا اور اندر بھی آ رہا تھا باہر مگر انہوں نے اس اچھی کنڈیشنز کا بادل بھی آئے تھے بارش بھی ہو گئی تھی آئیڈیل کنڈیشن وہ گیندے نہیں کی جس طرح کہ انہوں نے کرنی چاہیے تھے نمبر وان پیس کم ہے سب کی ٹھیک ہے سوئنگ کر رہا ہے حمزہ آکے سوئنگ کر رہا ہے اگر جہاں اس کی سوئنگ نہیں ہوگی تو وہ تو فرنٹ فوٹ پہ آکے ماریں گے اس کو تو آپ کو بولرز چاہیے تھے کیونکہ صرف آپ کو جمال تھا جس کے ون تھرٹی سکس اور ون تھرٹی سیمن بلکہ ون تھرٹی ایٹھ تک بھی اس نے ایک آدھے گین کی اس کے لاوث سارے انڈر تھرٹی جل رہے ہیں تو وہ والی بال پہ آپ سوئنگ ہو رہا ہے مگر گین باہر بھی کر رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ لنچ سے پہلے تک انہوں نے بہت ہی زبردست گین کیوں اور تیم کے بعد میں انہوں نے اچھی گین کی اور آسٹریلین تو اتنا پیتھیک کھیلے ہیں میں تو حیران ہوں کہ وہ اپنی وکٹ پہ سمجھت نے جس طرح بیٹنگ کی ایچ میں تو حیران ہوں کہ ٹیم میں جگہ کیسے بن گئی اس کی اور وہ اتنا بڑا نام ہے وہ اتنا خراب کھیل ہے تو ہم نے اس پچ کا اتنا بھرپور فائدہ نہیں اٹھایا جس طرح کہ ہمیں اٹھانا چاہیے تھا سکندر بگ یہ بھی بتا دیجئے کہ پاکستان ٹیم دوسرے ٹیس میچ میں چار پیسر کے ساتھ میدان میں اتری پاکستانی پیس اٹیک جلد وکٹیں لینے میں تو ناکام رہا اور پاکستان کو پہلی کامیابی نون ریگولر سپنر سلمان علی آغا نے اپنے دوسرے اور کی پہلی گیند پر ڈیویڈ وانر کی وکٹ کے ساتھ دلوائی جو آپ نے بتائی ہے لیکن اس کے بعد سلمان علی آغا کو پہلے دن کا آخری اور کرائے گیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ کپتان شاہد مسئول سلمان علی آغا کو درست طرح استعمال کر نہیں پا رہے ہیں یا انہیں جو منصوبہ ملا ہے وہ اس کے مطابق گئے ہیں دیکھیں پلان دیکھیں نہیں کھیلا جاتا ہے میں دس دفعہ اس بات کروں میں بابر کو کیا کہتا تھا سکرپٹڈ کیپٹن سکرپٹڈ کیپٹن کا مطلب کیا ہوا کہ ایک پرچہ ہے اس کے اوپر لکھا ہے آپ نے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے وہ نہیں ہوتا اگر اس نے جو بال کرائی تھی وہ سپن بھی ہوا تھا اگر آپ دیکھیں دوبارہ جا کے میرے حساب سے اس کو اور اور دینے چاہیے تھے اپنے فاس بولر کو ریس دینے کے لیے دوسری جگہ سے کرانا چاہیے فاس بولر ایک جگہ پہ گین نہیں کر رہے وہ نہ ہی ان کا سپیڈ اتنی ہے کہ وہ اس کو دیکھیں جو پڑھ کے میر حمزہ کا گین آرہا تو وہ بڑے آرام سے کھیل رہے ہیں یہی گین اگر شوئے بختر کرے یہی گین وسی مکرم کرتا ہے یہی گین اگر وکار یونس کرتے اس پیچ سے تو بڑا مشکل ہو جاتا کھیلنا اب آپ دیکھئے گا کہ یہی پچ پہ جب ان کے بالر کریں گے تو کیا فرق پڑے گا تو میرے خیال سے اس نے اچھی کپتانی اس لحاظ سے نہیں کی اس کو ضرور بالنگ کرانی چاہیے تھی